اسلام علیکم خبرے ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زیادہ رہا اور میت کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں مینہ دن جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ آج سکل ہماری کابینہ ہمارے وزیر آزم جو ہیں پاکستان سہلاب میں ڈوب رہا ہے لیکن وہ کم بتدہ تا گلاس اٹین کرنے گئے تھے شاید آن لائن خطاب ہو سکتا تھا لیکن وہاں جانا زیادہ مناسب سمجھا گیا کیونکہ ہمارے پاس بجٹ بھی بہت ہے اور پاکستان میں کوئی مسائل بھی نہیں اور پاکستان میں کوئی کام بھی نہیں کرنے کو تو وزیر آزم کے ساتھ جو ہے وزیر اطلاع بھی گئی وزیر دفاع گئے ہوئے تھے وزیر خزانہ گئے ہوئے ہیں تو اب شاپنگ کا سلسلہ بھی ظاہر ہے جب آپ جاتے ہیں کہیں گھر سے باہر جائے تو خواتین کا شاپنگ کرنے کو دل کرتا ہے اور جب آپ کے اپنے پیسے نہ ہو پھر تو بہت زیادہ دل کرتا ہے مریم اور امزیر کے ساتھ یہی حساب ہے کہ اپنا پیسہ نہیں ہے عوام کا پیسہ ہے اور سرکاری کھاتے میں جہاں مزے کر رہی ہیں وہاں پر مہنگے مہنگے ہوتلوں میں ٹھہری ہوئی ہیں اور پاکستانی روپے میں ایک کروڑ روپے بنتے ہیں ان کے تین ڈیگ مریم اورن زید صاحبہ میں یہ خریدے ہیں اور مسلسل جو ہے وہاں پر اس نیو یارک کی جو مارکیٹ ہے جو امریکہ کی وہ مارکیٹ ہے وہاں پر جو ہے ہمیں جو ہے یہ وزراء بھی شاپنگ کرتے ہوئے نظر آئے اور جن صحافیوں نے یہ خبریں بریک کی جن صحافیوں نے یہ بتایا کہ یہ فلان ہوتل میں ٹھہرے ہیں فلان جگہ پر شاپنگ کر رہے ہیں فلان مہنگی جگہ سے کھانا کھا رہے ہیں وزیر غزانہ کے پاس اور وزیر دفعہ کے پاس جو خاجہ آسی صاحب نے جب لینگ کیا تو ساتھ ساتھ بریف کیس تھے ان کے پاس اتنے بڑے بریف کیسوں میں کیا تھا تو جنہوں نے یہ خبریں بریک کی تو ان کو بھی نوکری سے فارق را دیئے گیا رات تو رات ہی کاروائی بھی ڈال دی گی سما کے ایک رپورٹر ہے یاسیر جو وہاں سے جو ہے لندن سے رپورٹنگ کرتے تھے اور کل جو ہے انہوں نے وزیر جو خارجہ ہمارے بلاول بھٹو ان سے سوال کرنا مہنگا پڑ گیا اور رات ہی جو ہے سما نے ان کو منامہ جاری کر دیا کہ ورٹس ایپ گروپ چھوڑ دیں اس شخص کا کہنا تھا کہ میں نے کہا کیوں چھوڑوں میں ورٹس ایپ گروپ تو کہا آپ نے یہ خبریں کیوں بتایا ہے کہ وہ فلان ہوتل میں ٹھہ رہے ہیں فلان جگہ شاپنگ کر رہے ہیں فلان جگہ کھانا کھا رہے ہیں اور اس طرح کے چپتے ہوئے سوال کرنے کا آپ کو کس نے حق دیا ہے یعنی اب آپ سوال بھی کریں گے تو آپ کی نوکری جا سکتی ہے تو علیم خان نے رات ہی اس کو ورٹس ایپ گروپ سے ریموو کرایا اور اس کو جو ہے نوکری سے سما سے چلتا کیا تو عوام کا غصہ بھی یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے مہنگائی کی بے روزگاری کی چکی میں پیس رہی ہے سیلا بایا بایا ہے لیکن ان کو شاید عوام کی فکر نہیں ہے اپنے اپنے دوروں کی پری ہوئی ہے کہ اپنا جتنا لوٹ سکتے ہیں جتنی سیر کر سکتے ہیں کر لیں اب بھی صرف امریکہ تک کی بات نہیں پہ امریکہ سے لندن جا پہنچے لندن میں جو ہے مہنگی کافی شاپ پہ گئے وہاں کافی پی اور جو ہے نواز شریف سے ملاقات ہوئی وہاں وزیر خزانہ کا فیصلہ ہوا تو اس ساکتار صاحب کو جہاز میں تھا کر لائے جائے گا سرکاری فوٹو کول کے ساتھ ان کو جو ہے وزیر خزانہ ہم پر مسلط کیا جائے گا تو اب آ جاتا ہے مریم اور انزیر صاحبہ کے ساتھ جہاں لندن میں واقعہ پیش آئے کہ ان کو حراسہ کیا گیا الفار جو ہے کسے گے چور چور کے نعرے لگے ان کو بار بار جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا رہا وہ جہاں بھی جاتی تھی کہ مہنگے کپڑے پہنے میں چور ہیں چور ہیں تو اس عمل کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہی کہ یہ عمل پی ٹی اے کی جانب سے بہت اچھا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے ہو تو یہ ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے نہ پاکستان کے لیے بہتر ہے نہ پاکستان کی ریاست کے لیے بہتر ہے نہ پاکستان کے لیے بہتر ہے نہ پاکستان کی خلاقی جو قوانین ہیں جو خلاقیات ہمیں ہم باشن دیتے ہیں ایک مشرقی ملک ہے ہمارے ہاں تو روایات کا بہت پرچار کیا جاتا ہے وہاں اگر بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح بات کی جو اور ایک بہن دوسری بہن پر اس طرح کے لفظ کسے تو یہ زیر نہیں دیتا تو اس پر جو ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ ہمارے لوگ جو ہیں لیکن ان لوگوں کو جو نارے لگار کے لوگوں کو بھی دو منٹ کے لیے سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے مسائل پاکستان کی جو چیزوں وہ ایسے چوپ چراہوں پر آ کر ڈسکس ہو کے نہیں حل ہوں گی وہ کہیں بیٹھ کر حل ہوں گی کوئی ایسا پلیک فارم میں ہوتا جہاں پر آپ پالی میں یہ مسائل اٹھاتے ہیں پاکستان میں آگے جتنے مرضی اتجاج کریں آپ جو مرضی بات کریں لیکن کسی ملک میں دوسرے ملک میں جو آپ اس طرح کے نارے لگائیں اس سے نہ صرف آپ اپنی تظلیل کرا رہے ہیں بلکہ پاکستان کی بھی تظلیل کرا رہے ہیں لیکن عوام کا غصہ بھی اتنا بڑھ چکا ہے جیسے میں نے بتایا کہ اتنی مہنگی شاپنگ کی عوام کا بھی غصہ یہی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں پاکستان کے لوگ مر رہے ہیں لیکن ان کو اپنی دوروں کی پڑھی ہے پاکستان کی عوام پر کبھی انہوں نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا پاکستانی عوام کے لیے نہیں سوچا تو یہی غصہ شاید یہ نفرت میں بدل چکا ہے کہ جہاں بھی یہ جاتے ہیں چور چور کے نارے لگتے ہیں یہ بچارے نحجید میں نباز پڑھنے نہیں جا سکتے یہ شاپنگ کرنے نہیں جا سکتے تو ایسی وزارتوں پر ایسی دولت پر لانت ہو کہ جہاں پر آپ خود ہی محفوظ نہ ہو لیکن ان کو لانتے ہیں اور یہ سارا کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہ ہم اقتدار کی کورسی پر ہیں کوئی بات نہیں چیزیں ہو بھی گئی ہیں بلکہ پی ٹی ای کا اپنا چہرہ بے نکاب ہو رہا ہے پی ٹی ای کا چہرہ بے نکاب نہیں ہو رہا اب وقت آ گئے ہم سیاسی نفرتوں کو ختم کرنے کا الیکشن کرانے کا کہ پاکستان سے ہی ختم کیا جائے کہ پاکستان کے لوگ یہ اتنے بھڑ چکے ہیں نفرت نہیں بڑ چکے اس میں عمران خان کا کوئی قصور نہیں کے لوگ کہتے کہ عمران خان کے چاہنے والے شاید ایسے ہیں کہ عمران خان جو ہم کو سپورٹ کرتا ہے عمران خان کسی کو گھر جا کے نہیں کہتا کہ یہ سب عوام کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں پاکستان کے حالات کیسے تھے اور پاکستان کو کہاں تک میں نے پہنچا دیا اور اس وقت جا پاکستان کی عوام کو ضرورت تھی بنیشن کی سرکاری علیف کی اس ٹائم ہماری سرکار ہماری حکومت امپورٹن حکومت امپورٹن شاپنگ کرنے میں مصروف تھی تو خدارہ ہوش کے ناکھن نے اپنا تماشاں مت اور بنائیں نہ پاکستان کا تماشاں اور بنائیں اور جو لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں یا نون لی کے پی ٹی آئی کے لیے ہوں تو یہ دونوں سیاسی جماعتوں کو ہر بلکہ سیاسی جماعت کو اپنے ورکرز کو اتنا اخلاق کیا تو بتانی چاہیے کہ اتجاج کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور کس طرح اتجاج کیا جاتا ہے یہ کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی روڑ پر نکلیں گے اور جو ہر ایسا کرنا شروع کر دیں گے خاتون کو تو برحال مریم اورنگزیب کے ساتھ جو ورس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہی لیکن اس میں قصور بہت لوگوں کا ہے بہت ساری چیزیں خراب ہیں سسٹم خراب ہے اور عوام کے پاس کوئی حل نہیں ہے عوام اپنا غصہ اپنی نفرت اور اپنے ساتھ جو برا ہوا اس کا بدلہ جو اس طرح لے رہی ہے کہ شاید ان کو ضلیل کرنے سے ہمیں جو ہے کبھی نہ کبھی سکون مل جائے گا کیونکہ یہ لوگ ہمیں لگوٹ چکے ہیں ہمارے لیے انہوں نے کچھ نہیں سوچا اپنی آنے والی نصروں کے لیے سوچا ہے اپنے لیے سوچا ہے اور سرکاری پیسے پر سرکاری ٹیکس پر یہ ہمارے پیسوں سے کس طرح جا کے عیش کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام گربت کی چتی میں پستی جا رہی ہے اور سوچ کے بھی حرام کی ہوتی ہے کہ کروڑوں کی صرف بیگ مریم اورنگزیب نے فرید لی کہ نواز شریف میاں عمد نواز شریف جو کہتے ہیں میرے دل میں قوم کا درد ہے کیلتے بڑھتی ہیں تو مجھے نین نہیں آتی مفتا اسمائل کہتے ہیں کہ میرے لیے بہت مشکل وقت تھا ناشت سنبھالنا تو کیا ہمارے مریم اورنگزیب سے ایک بار بھی سوال نہیں کیا کہ کہاں سے اتنی پیسے آئے کہاں سے آپ نے اتنی شاپنگ کی سوچل میڈیا پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں لیکن نواز شریف نے شاید اب کوئی سوال نہیں کیا ہوگا کیونکہ پاکستان کی عوام کا کوئی درد نہیں ہے یہ صرف ڈرامے ہیں ڈرامے بازی ہے کہ پیٹرول بڑھتا ہے تو رات کی نینے لیے اڑ جاتی ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں اپنی سیاست ختم کر دی ہے صرف سیاست بے شک آپ نے ختم کر دی ہے لیکن اپنے بینک بیلنس آپ نے نہیں ختم کر اگر چند فلیڈ بیچ کر اور چند پیسی آپ پاکستان میں لیں تو پاکستان بہتر ہو سکتا ہے پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں پاکستان یہ عوام کے دلوں سے نفرت ختم ہو سکتی ہے لیکن ایسا آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو نفرتیں قبول ہیں لیکن پیسہ پاکستان میں لانا قبول نہیں ہے اور جب عوام ایسا رد عمل دیتی ہے تو اخلاقیات کا بھائشن بھی دیا جاتا ہے کچھ صحافی نامنات جاگ جاتے ہیں کہ اخلاقیات کیا چیز ہوتی ہیں تو اخلاقیات ہمیں بعد میں پڑھائیے گا پہلے اپنے ان ذرا سیاست و بانوں کو پڑھائیے گا کہ کس طرح آپ نے پاکستان کی عوام کچھ نہج تک پہنچایا ہے کہ اس اخلاقیات کی گریہ ہرکتیں کرنے پر مجبور ہوگی ہے کہ جو کچھ کیا جائے ان کے ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے کونسا ہمارے ساتھ اچھا کی ہے اب ایل کا جواب عوام نے سوچ لیا کہ پتھر سے دیں گے اب جب ایل کا جواب پتھر سے آئے گا تو میاں ممندوائی شریف کی لیڈرشپ کے لیے بہت بڑا سوال یا نشان اور چیلنج ہے کہ اپنی کابینہ پر ذرا نظر رکھیں جو بڑے بڑے فیصلے لندن میں کرتے ہیں لندن سے سائن ہو کر آتنا پاکستان کے عوام پر جو ہم مسلط کر دی جاتے ہیں بند کومروں میں تو یہ بھی سوچئے گا اور بتائیے گا کہ پیسے کہاں سر مریم اورنزر نے شاپنگ کہا سے کی لیکن جو ہے بریف کیس جیسے میں نے کہا سات بریف کیس لے کے گئے ہیں لیکن ابھی تک عوام کو بریفنگ دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم وہاں کیوں گئے تھے ہمارا ایجنڈا کیا تھا سرکاری پیسوں سے سب نے کتنی شاپنگ کی ایسی بریفنگ دینے کے ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہوگی اس لیے پاکستانی عوام کہے رائت ہے کہ وہ اتجاج کرے لیکن ہاں پاکستانی عوام تھوڑی سی تہذیب کے دائرے میں رہے کیونکہ ہم نے جو ہے ہم اپنے والدین کا پتہ دیتے ہیں اپنے خاندان کا پتہ دیتے ہیں اور اپنے پاکستان کا پتہ دیتے ہیں اپنا رکھنے پیاروں کا بہت خیال لکھے گا ہمیں دعوم یاد رکھے گا اللہ حافظ